اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے سبھی کو جمعہ مبارک آج اسلامی تاریخ گیارہ جماعت الاخر چودہ سو چالیس تاریخ بتانے کی وجہ یہاں بھی ہے کہ اسلام ایک تاریخ ہے اور اس کی روشن تاریخ رہی ہے کہیں اسلامی جنگجو مجاہدین نے اپنے خون سے جانوں کے نظرانے پیش کر کے دین اسلام کو سینچا ہے پوری دنیا کو اگر کسی دین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے تو وہ دین اسلام ہے خیر آج کر اسلام کو بدنام کرنے کی ساجشت تو پوری دنیا میں جاری ہے پر کیا کوئی سورج کی طرف تھوکنے سے سورج کو اثر ہو سکتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پہلائے لیکن سچا یہ یہ کی مسلمانوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے معاملات کے ذریعے دنیا میں بھائیچارگی کا پیغام دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدبے میں قیامت تک انسانوں کو یہی پیغام دیا کہ زبان بھاشاں رنگ نسل کی بنیاد پر کسی کو بھی فضلت حاصل نہیں ہو سکتی انسان کو اس کا تقویٰ پریزگاری مرتبے کو بڑھاتی ہے ظالم باتچہ کے سامنے حق بات کہنا بھی جہاد ہے پر اسے بھی یہودی مشلقوں نے بدنام کیا میڈیا نے گویا اسلام کو بدنام کرنے کی قسم ہی کھارک کیا لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں آمن کیسے قائم ہو سکتا ہے لیکن آج کل شانتی سینہ کے عمالے ہی بدل چکے ہیں امریکہ خود شانتی فیلاتا ہے اور خود ہی شانتی سینہ کے طور پر اپنی بربریت کا ننگا ناج کرتا ہے دو ملکوں میں جھڑا بھی خود لگاتا ہے اور دونوں کو ہتھیار دے کر آپس میں لڑاتا ہے بے شمار جان و مال کا نقصان ہونے کے بعد بھی خود ہی امن کا فریصتہ بن کر جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں تلوار اٹھانے کا حکم تب ہی ہے جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے توانا شاہی کے ذریعہ انسانیت کو پیلو تلے رون دیا جاتا ہے عزتیں پامال ہو جاتی ہیں ایسے وقت میں آپ کو اپنے اخلاق پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب آپ کو ظالم کا ہاتھ تھامنا پڑے گا لیکن یہ آخری مرحل آئے اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے کبھی کسی دھرم کے نام پر تفرقہ نہیں کرتا حدیث نبی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے جو کسی دھرم مذہب کا ماننے والا ہو اور آپ پیڑ بھر کر کھا رہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو یقیناً معاملات میں مسلمان آج اپنے اخلاق پیش نہیں کر رہا جس کا نتیجہ ہی تنگلے کہ ہمارے ساتھ کوئی کاربار کرنے کے لئے تیار نہیں مسلمان اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے اگر مسلمان بازار میں جاتا ہے تو اسلام کا نمائندہ بن کر جاتا ہے گیر کتابیں نہیں پڑھتے وہ مسلمان کو دیکھتے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ میں ہم خود رکاوٹ نہ بنے بازار میں خرید فرق تمہیں صحیح رہے وعدہ خلافی نہ کرے انسان کے ہر شعبے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے جب جب اسلامی تعلیمات پر مسلمان عمل پیرا ہوئے کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی رہی آج اگر پوری دنیا میں ملت رسوا ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری گلتیاں بدعمالی دنیا پرستی شہوت پرستی کے سبب ہے دنیا کی محبت نے ہمیں اس قدر بزدل بنا دیا کہ ظلم کا احساس ہی نہیں ہوتا دنیا کی چکاچوں نے ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی ہماری نظروں سے وہ جل کر دیا مشرکانہ رسم رواز زندگی جینے کے طریقے نے اسلامی پہچان کو بھولا دیا اور ایک پوری نسل اسلامی تاریخ سے دور ہوتی رہی اور جو قوم اپنے اسلام کی تاریخ بھول جاتی ہے وہ زلیل ہو جاتی ہے دنیا پرستی نے جرپمندی کو بزدلی میں تبدیل کر دیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستہ کی کے بعد بھی ہماری خاموشی ہماری ایمان کی حرارت کس میار پر ہے بتاتی ہے لہٰذا تاریخ اسلام کے ان بہدروں کا ذکر ہر جمعہ کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے سب سے پہلے ان دس کمانڈوروں کی مختصر تاریخ اتحاد نیوز کے ذریعے سے رکھنے کی کوشش کریں گے ہر جمعہ ان اسلام کے شیروں کا ذکر ہوگا جنہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ نچاور کیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس قدر میدانوں میں لاکھوں کے لشکر کے سامنے ٹوٹ پڑتے تھے کسی طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کوئی دکھاوا نہیں ان کے درمیان نہیں ہوتا تھا اور تب جا کر ان کے غسل کیلئے آسمان سے فرشتے اترتے تھے آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ دنیا کی سب سے انقلابی شخصیت امام المجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے انقلابوں پہلو پر بھی گفتگو ضروری ہے کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم انقلابی پہلووں پر جمعہ کے خطبوں میں بتایا نہیں گیا اگر بتایا ہے تو بہت کم بتایا گیا ایسا مجھے لگتا ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں پر آپ بھی اگر کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ محمد بن قاسم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ٹیپو سلطان رحمت اللہ عمر مختار علمہ اقبال رحمت اللہ اور دیگر اسلامی جیانوں کا جمعہ میں بتانے کی کوشش کرتے رہیں امید ہے کہ آپ کو یہاں اخدام پسند آئے گا اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ